السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کا موضوع ہے ہم اپنے دلوں میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کریں یہ چیز ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس زندگی میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس کے بعد سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے یہ چیز اور یہ صفت اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ انسان سب سے زیادہ اس کی بات مانتا ہے جس سے پیار اور محبت کرتا ہے جس سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے جس سے انسان کو الفت ہوتی ہے جس سے انسان کو گہرہ تعلق ہوتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لئے پریشانیوں کو برداشت کرنا کتنا آسان ہوتا ہے ذرا غور کیجئے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے لئے جو قربانیاں دیتی ہے اس میں یہی محبت کا پہلو غالب رہتا ہے چونکہ وہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس لئے اپنے آپ کو گلے بستر میں سلا کر بچے کو نرم اور گرم بستر میں سلا دیتی ہے اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے اس لئے بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی نگرانی کے لئے اپنی نیدوں کو قربان کر دیتی ہے اور عربی کا ایک شیر ہے اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تم اس کی اطاعت کرتے کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھئے جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے سچے دل سے قلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام گناہوں کو چھوڑ دیا برائیوں کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کے ایسے فرما بردار ہوئے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں قرآن مجید کے اندر فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے انہوں سے رواہے تھے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے جس کو یہ بات اچھی اور بھری لگے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قرآن کو لے کر مصحف کو لے کر اسے دیکھ کر اس کی تلاوت کیا کرے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کو سنجھے بھی قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم پر غور بھی کرے کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا نہیں ہوگی جتنی محبت اس شخص کے نل میں پیدا ہوگی جو قرآن پڑھتا بھی اور سمجھتا بھی ہے تو اس حدیث میں جواب موجود ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کریں قرآن کو ہم پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو سنجھیں یہ عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالی اپنی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا کر دے گا اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے گا کیونکہ قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا اے بندو ہم نے تمہارے لئے زمین بنائی ہم نے تمہارے لئے آسمان بنایا ہم نے تمہارے لئے آسمان سے بارش نازل فرمایا ہم نے تمہارے لئے آنکھ بنائے ہم نے تمہارے لئے کان بنائے تمہاری آنکھیں بنائی تمہارا دل بنایا سورہ انفتار میں تو اللہ تعالی نے باقاعدہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے بڑے پیارے انداز سے اپنا پیغام پیش کیا یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھ کو تیرے کرم کرنے والے رحم کرنے والے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا اللذی خلقک فسوک فعدلک جس نے تجھے پیدا کیا برابر کیا ٹھیک ٹھاک کیا اور جس شگل و سورہ سے چاہا تجھے جوڑ دیا کتنا پیارا انداز ہے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فما لہم لا یؤمنون لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف کو آپ کی ذمہ داری کو اور آپ کے جذبات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لئے کتنا درد تھا کتنا پیار تھا امت کے لئے آپ کے دل میں کتنی ترپ آئی جاتی تھی بہت ساری آیتیں میں ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ کحف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ہمارے پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے یعنی آپ اس بات کی عارض مند ہیں تمنہ کرتے ہیں کہ سارے لوگ قرآن کو ماننے والے اور اسلام کو ماننے والے ہو جائیں لیکن بہت سارے لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جن کو پڑھ کر ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں موبائل میں وارٹساپ میں فیس بک میں اور دنیا کے واہیات کاموں میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے لیکن قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی تمام چیزوں کے لئے ہم وقت نکالتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا لے دے کر کہ رمضان میں بہت ساری صورتوں اور آیتوں کی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور ایک دو مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوتوں کو مکمل کر لیتے ہیں لیکن دوسرے ایام میں ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اسے سمجھنے اور اس کی آیتوں پر غور کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کا پابند بنا دے ہمارے آمال کی اصلاح فرما ہم کو برائیوں سے بجنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم